بھائیوں میں آپ کو ایک بڑی ہی پیاری اور انٹرسٹنگ سی سٹوری سناتا ہوں اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک موچی یعنی کوبلر ایک نیک شخص کے پڑوس میں رہتا تھا دن بر بازار میں کام کرتا اور رات کو شراب کے نشے میں خوب شور مچاتا اس کی وجہ سے اس نیک شخص کو بڑی تکلیف ہوتی یعنی عبادت میں ان کی دوسرے کاموں میں بڑی دوشواری پیش آتی لیکن پھر بھی اس نیک شخص نے کبھی بھی اسے شکایت نہیں کی ایک دن ایسا آیا کہ اس موچی کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور جیل میں جا کر بند کر دیا تو رات بر اس نیک شخص نے اس کے شور کی آواز نہ سنی جب صبح اٹھے تو اٹھتے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ رات کو اس موچی کو تو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور جیل میں جا کر بند کر دیا ہے تو پھر وہ جو نیک شخص تھے ان کی سوسائٹی میں بڑی عزتی ویل رسپیکٹڈ بندے تھے وہ اپنے بلند مقام کا خیال کیا بغیر ہی اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کی طرف چل دئیے خلیفہ کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کی اطلاع بجوائی تو خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کی سواری کی لگام کو تھام لو اور ان کو فر سے شاہی تک لے آؤ اور ان کو سواری سے نیچے نہ اترنے دیا جائے تو سپایوں نے ایسا ہی کیا تو خلیفہ نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہے تو اس نیک شخص نے فرمایا کہ کل رات آپ کی سپایوں نے میرا ایک ہمسایہ موچی یعنی میرا ایک پڑوسی جسے گرفتار کر لیا ہے اور جیل میں ڈال دیا ہے آپ اس کی رہائی کا حکم جاری فرما دیجئے اور ہر اس شخص کو ازاد کر دیجئے جو آج کے دن قید کیا گیا ہے تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا حکم دیا سب کو ازاد کر دیا تو نیک شخص اپنی سواری پر سوار ہو کر واپس چل دیئے جیسے ہی واپس چلے تو وہ موچی جو نوجوان تھا وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو نیک شخص نے اس موچی سے کہا ہے کہ اے نوجوان کیا ہم نے تمہیں کبھی تکلیف دی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی بلکہ آپ نے تو میری مدد فرمائی ہے اور میری سفارش کر کے مجھے رہا کروایا ہے آپ نے تو ہمسائے کی حرمت کا خاص کی حال رکھا ہے اللہ پاک آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے اس کے بعد وہ موچی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے سبحان اللہ دوستوں اب یہاں پر میں اپنا سسپنس بھی ختم کرتا ہوں اور ویڈیو بھی آنڈ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نیک شخص کون تھے وہ نیک شخص تھے ہم سب کے کروڑوں ہنفیوں کے امام حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علی اور یہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے جنہوں نے بہت ہی بہتر وے میں جا کر ادا کیے اللہ پاک ہمیں بھی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین السلام علیکم